موسیقی اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر مسود حمید خان صاحب جو کہ ہے ستارہ امتیاز اس کے علاوہ رینان پوزیشن آف انٹرنل میڈیسن اور ہے فارمر وائس چانسر آف ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلت ان سائنسز آئیے اپنے پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم سیر وعلیکم اسلام سیر میڈیا فوکس چینل کی جانت سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ہماری چینل پہ تشریف کرنے کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے بلایا اور میرے بہت عزیز دوست بھٹی صاحب کا جنہوں نے مجھے یہاں بلایا اور یہ موقع دیا کہ آپ کے چینل کے ذریعے میں عوام الناز کو یہ میسج دے سکوں صحت کے بارے میں سر حمالی بہت آنر کی بات ہے سر جیسے کہ میں نے بتایا کہ سردیوں میں چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ آجاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے سردیوں میں کیوں اتنا چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے اس کی دو تین وجہات ہیں ایک تو یہ کہ جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تو ہمارے جسم کا مدافعت نظام کم پڑ جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو ٹیمپریچر زب زیادہ ہوتا ہے جتنا زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کے لیے بہت انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور جو لوگ کمزور ہیں جن کا مدافعت نظام پہلے سے کمزور ہے ایک تو وہ گروپ ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جو نومل لوگ ہیں جو بالکل صحیح ہیں کوئی بیماری نہیں لیکن اس میں ہی ہوتا ہے کہ وہ باہر نکلے ایک دم ٹھنڈ لگتی ہے کیمپریچر چینجز ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ زیادہ تر سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمروں میں بھی زیادہ بیٹھتے ہیں تو کلوز کانٹیکٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن مین وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو مدافعت نظام کمزور پڑتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں کچھ وائرسز ہیں خاص طور سے جو سر اٹھا لیتے ہیں جن وائرسز کے اندر اگر ہم بات کریں تو یہ انفلوینزا وائرس کی بات ہوتی ہے ایک کوکسا کی بھی وائرس ہوتا ہے اور ایک پھر یہ کورونا بھی جو آیا تھا بہت مشکل ڈال رہا تھا وہ بھی تو یہ وائرسز سردیوں میں زیادہ آ جاتے ہیں اچھا سر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے افراد ہیں جن کو زیادہ رسک ہوتا ہے چیسٹ انفیکشن لگنے کا جی اس میں یہ ہے کہ وہ افراد جن کا مدافعہ تین نظام جیسے میں نے کہا کہ کمزور ہوتا ہے تو ہوتا کہہ کہ جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی ہے ساٹھ سال سے اوپر پینسٹھ سال کے اوپر تو نوملی ہمارا مدافعہ تین نظام کمزور ہو جاتا ہے تو یہ وہ گروپ ہے لوگوں کا جن کو انفیکشن زیادہ لگ جاتے ہیں چیس انفیکشن بھی اور انفیکشن بھی تو ایک تو یہ گروپ ہو گیا دوسرا وہ ہوتا ہے جس کے اندر پہلے سے کوئی سینے کی بیماریاں ہیں جیسے دمہ ہے ایک ہم کنڈیشن کہتے ہیں سی او پی ڈی کہتے ہیں یعنی جس میں بلغمی مزاج جو کہتے ہیں وہ چیز ہو یا وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اور بھی وہ گروپ ہے جن میں بیماری ایسی ہوتی ہیں جن سے ان کا سسٹم کمزور ہو جاتا ہے جس کے اندر زیابتیز ہے فور ایکزامل تو زیابتیز کے مریضوں کے اندر ویسی آپ دیکھیں گے اگر کوئی انفیکشن بھی ہو جائے انگلی میں بھی ہو جائے تو وہ بہت وقت لیتا ہے صحیح ہونے میں زیابتیز ہو گئی لیور کے مریض ہیں جو کرانک لیور ڈیزیز ہم کہتے ہیں گردوں کے مریض ہیں جن کو ڈیالیسس کے اوپر ہیں یا گردوں کی بیماریاں ہیں اسی طرح ایک اور بہت بڑا گروپ ہے جو ہم کہتے ہیں آٹو ایمیون ڈیزیز جو آپ کو پتا ہے کہ جن میں ریومیٹوائیڈ آرثرائٹیز سے لے کے اور جناب ایس ایلی اور آٹو ایمیون ان میں سب میں اور کچھ ایسے پیشنٹ ہیں جو کینسر کے ہیں اور کینسر سے انہوں نے علاج کرا لیا یا علاج کرا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گروپ ہے سوسائیٹی میں ہماری جو کہ بہت زیادہ ایکسپوز ہو جاتا ہے جب یہ چینجز آئیں یا وائرسز زیادہ ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے سر میں نے اکثر لوگوں کا دیکھنے میں آیا ہے جیسی سردی آنا شروع ہوتی ہیں لوگ یہ چیسٹ انفیکشن کے ڈر سے ہی کچھ ہوم ریمیڈیز کرنا ہے سٹارٹ کر دیتے ہیں کوئی سوب بنا کے کوئی وہ شہد کے ساتھ کالی میٹس ملا کے گرم کر کے پینا تو یہ صحیح طریقہ یا اس کے لئے کوئی میڈیکل سائنس نے کوئی پروپر کوئی پریونشن کا طریقہ رکھا ہے اس میں دیکھیں میڈیکل سائنس جو پریونشن کا طریقہ بتاتی ہے وہ تو ایمونائزیشن کے ذریعے اب یہ سینے کے امراض کے لئے ایمونائزیشن جو ہے وہ دو سجس کی جاتی ہیں ایک تو فلو ویکسین کیونکہ جیسے میں نے کہا یہ انفلوینزا وائرس بڑھ جاتا ہے سردیوں میں تو ہر سال ستمبر اکتوبر میں یہ فلو ویکسین آتی ہے نئی بنتی ہے ہر سال اور وہ ہر سال آتی ہے تو یہ جو گروپ ہم نے آپ سے بات کری کہ جو جن کو زیادہ ہوتا ہے سینے کے امراض کا سردیوں میں ان کو چاہیے کہ ضرور وہ یہ ویکسین کروائیں کیونکہ وہ ویکسین کروانے سے ان کے چھے سات مہینے بہت ہی بہتر گزرتے ہیں اور یا اگر انہیں انفیکشن لگ بھی جائے تو وہ اتنا شدید نہیں ہوتا کیونکہ ساری دنیا میں یہ ہے کہ سردیوں کے اندر چیسٹ انفیکشن سے بہت زیادہ امباد ہو جاتی ہیں تو ایک تو یہ بات ہو گئی دوسرا ایک اور انفیکشن ہے نیمونیا کا جیسے آپ سنتے ہیں ہم سنتے ہیں کہ بھئی سردی آئی نیمونیا ہو گیا نیمونیا ہو گیا اور پتہ چلا ہسپتال میں داخل ہو گئے تو نیمونیا کا بھی جو نیمونیا کا جو آرگنزم ہے اس کی بھی ویکسین ہے جو نیومو ویکسین کہتے ہیں وہ نیومو ویکسین سال میں تقریباً جب ایک دفعہ لگا دیں تو پانچ سال تک وہ مدافعیتی نظام کو اس جرہ سیم سے بچا کے رکھ دی ہے تو میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ ضرور ساٹھ سال سے اوپر اور نہیں تو پھر یہ دوسرا جو گروپ ہم نے بات کری وہ ضرور ویکسین کرائے فلو ویکسین ہر سال اور نیمونیا کی ویکسین یہ تو ایک ہمارا سسٹم ہو گیا دوسرا ایلوپیتک سسٹم میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے کورونا میں سب لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے تھے کہ بھئی جب چھیک آ رہی ہے تو فوراں اگر ہم یہاں بیٹھ کے چھیکتے ہیں تو آپ بیٹھیں یہاں تک ہے یہ وائرس یا جرہ سیم اڑے گا اور لگ جائے گا دوسرا میں نے چھیکا میرے ہاتھ پہ لگ گیا اب وہ میں نے جا کے ہاتھ ملایا تو اس میں یہ کہ ہائیجین کا خیال لگنا چاہیے اگر مجھے زکام ہو رہا ہے نزلہ ہو رہا ہے تو مجھے چاہیے میں ماس پہنوں ہاتھ اپنے دھوکے رکھو یعنی وہ ہی آپ احتیاط کریں جو کورونا میں کری کہ بھئی ہاتھ نہ ملائیں ہاتھ دھوکے رکھیں ماس پہن کے جائیں اور ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو ہائی رسپیشنٹ ہیں وہ بھی اگر شادی میں جا رہے ہیں مارکٹ میں مالس میں جا رہے ہیں تو ماس ضرور پہنیں تاکہ یہ اس سے بچت ہوئی جیسے ہم ایس او پیس کہتے تھے کورونا کے دور میں ہون چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اچھے سر ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے جیسے چیسٹ انفیکشن کے حوالے سے اور بھی کسی بیماری کے حوالے سے کہ اگر کسی کو کھاتے ہوئے دیکھ لیا انٹی بائیوٹیک تو بس خود بھی وہی لوگوں نے سٹارٹ کر دینی ہے اس نے کھائی تھی انٹی بائیوٹیک اس کا انفیکشن کی ہو گیا مجھے بھی یہی کھانی ہے یہ تو ایک پاکستان میں بہت ہی بڑا پرابلم ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ دوائی ہیں یہاں ایک تو آور دا کاؤنٹر مل جاتی ہے جو بھی دوائی آپ لے لیں لیکن دنیا بھر میں کئی ایسا نہیں ہے آپ کسی ملک میں چلے جائیں وہ کہتے ہیں بھئی پریسکرپشن لاؤ ہم دوائی دیں پرابلم اس کا یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں جو ہم وائرسز کی بات کر رہے ہیں ان میں تو انٹی بائیوٹیک کی ضرورت ہی نہیں وہ تو پانچ دن سات دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا جو سینے کا آگیا آپ کو اس میں چاہیے کہ بھئی آپ ویٹامین لے لیں آپ اچھی خوراک جو آپ نے بات کری یخنی لے لیں یہ کر لیں انٹیک اچھا رکھیں اپنا اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جو یہ انٹی بائیوٹیک لے کے کھا لیتے ہیں وہ وائرس ویسی ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے پانچ دن میں وہ سمجھتے یہ دوائی سے ٹھیک ہو گیا وہ بھی اپنے گھر میں کسی کو وہ دے دیتے ہیں لیکن نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر ضروری انٹی بائیوٹیک دینے سے جب کبھی اس انٹی بائیوٹیک کو مریضوں میں دیا جاتا ہے تو وہ پھر ریزسٹنس ہم کہتے ہیں تو جرسیم کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے پھر وہ ریسپونڈ نہیں کرتی اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دوں گا ٹائفوئٹ کے کہ ٹائفوئٹ کا جو جرسیم ہے پاکستان کے اندر وہ بہت زیادہ ریزسٹنٹ ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ٹائفوئٹ یعنی کہ جناب وہ عام دبائیوں سے نہیں کنٹرول ہوتا سیکنڈ لائن سے ہوتا ہے اور کبھی تو ایکسٹینڈڈ ڈرگ اور اسی طرح جو سینے کے حوالے سے بات ہوئی یہ ٹی بی کے جرسیم ٹی بی کی دبائییں انہوں نے لی تھوڑے دن چھوڑ دیں پھر لیں پھر چھوڑ دیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نہیں بھئی آپ انٹی بیوٹک نہیں صحیح آپ پین اڈال لے لیجے آپ بخار اتارنے کی کلنے آپ کوئی اپنے سوپ یہ چیزیں لے لیجے الرجی کے کوئی دوا لے لیں لیکن اگر آپ سمجھے انٹی بیوٹک کی ضرورت ہے تو وہ اس وقت اگر آپ لینا چاہتے تو لے کہ جب بلغم پیلا ہو جائے یا کریم کلر کا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ بیکٹیریل انفیکشن آ گیا تو ڈاکٹر بھی اس وقت پریسکرائب کریں اور آپ ڈاکٹر کے پریسکرپشن سے لیں اچھا سر چیسٹ انفیکشن کے حوالے سے چھوٹا موٹا انفیکشن تو لوگ دو تین دن میں جو ریزول ہو جاتا ہے وہ سب ہی برداشت کر لیتے ہیں لیکن الارمن سائنس ایسے کیا ہے کہ فارنڈ رش ٹو دہ ہاسپٹل آپ کو فیزیشن کے پاس جانے ہی جانا ہے دیکھیں الارمن سائنس میں یہ ہے کہ اگر سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے آپ بیٹھے ہیں رام سے سینے میں درد ہو رہا ہے تیز بخار ہو رہا ہے بلگم کے اندر خانسی کے اندر بلگم ایسا آ رہا ہے جو پیلا ہے یا جس کے اندر جسے کہتے ہیں ہلکا سا خون آ رہا ہے تو وہ الارمن سائن یہ بن جاتی ہیں کہ بھئی اس کے اندر جناب یہ تو ضرور آپ کو جا کے علاج کرنا ہے ایکس رے کرانا ہے یا بڑی عمر کے لوگوں میں یہ انفیکشن کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے یاد داش ان کی فرق پڑ جاتی ہے زیادہ نید آنے لگ جاتی ہے تو یہ سارے اس طرح کی علامتیں ہیں کہ فورا ہمیں چاہیے کہ بھئی ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں اور علاج کریں سر ایک کومن کوششن لوگ اکثر پوچھتے ہیں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس سلجھ جائیں کوئی بیماری ہو جائے ایک سواز ضرور کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہاں بھی کرنا چاہیے لوگ اس نے ڈاکٹر صاحب کھانے میں کیا ہوتیات ہے کھانے پینے کے بتا دیں دیکھیں بات یہ کہ یہ ہمارا محول اس طرح ہے پاکستان کا پاکستان میں آپ جائیں کہیں بھی مہمان بن کے جائیں تو بات کھانے سے شروع ہوتی ہے کھانے پہ ختم ہوتی ہے اور ہم اپنی محبت کا اظہار بھی لوگوں سے جو ملنے آتی ہیں بہار سے یا ادھر سے ہم گئے بھئی کھانا کھالو بس اب اس کے لیے ہمارا جو کیونکہ وہ ٹیبو بن گئے نا تو اب میں جیسے دن رات کام میں اپنے مریضوں کی اب وہ جناب کہیں گے ڈاکٹر صاحب میں نے کہا بھئی آپ یہ یہ کھالو پھر سوال آ جاتا ہے ہم یہ کھالیں یہ کھالیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر جو بہت بیزی پریکٹیشنر ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ایک لسٹ بنا کے ایک پرنٹ آؤٹ کروالیں اب وہ بتائیں اب کھانے میں جو ہوتا ہے دیکھیں سینے کے امراض کے اندر عموماً ہم یہ کہتے ہیں یہ کھٹی چیزیں اور بہت زیادہ تھنڈی چیزیں ان سے کیا ہوتا ہے جیسے بھی آپ بھی کریں جیسے بہت زیادہ برف والا یک تھنڈا پانی پیلیا گلا بیٹھ سکتا ہے کیونکہ ابھی ہم سردی کی بات کر رہے ہیں کھٹی چیزوں بھی بھی ایسے ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس طرح ایسنس ڈالتے ہیں کیمیکل ڈالتے ہیں کہ گلا پکڑا جاتا ہے تو ان کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں پھر کچھ ایسے جیسے کیلہ ہے کیلے کے ساتھ الرجی زیادہ ہوتی ہے لیکن کئی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے تو زیادہ تر ہم کھٹی چیزوں کی ایڈوائز کریں ان کو کہ بھائی نہیں لیں لیکن کبھی ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کی ساتھ دوسری بیماریاں ہیں جیسے شگر ہے ہائی بلڈ پیشر ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ جو آپ پہلے پریس کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں اس کے لیے زیادہ آپ اپنا اس چیز کا پریس کریں تو ڈاکٹروں کو چاہیے کہ بتائیں بات کریں کہ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں بڑے ہیں ان کو یہ وائرس لگ سکتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ گھر میں بھی ماس پہنے چھیکیں اور اگر آپ کے پاس رومال نہیں ہے تو ہاتھ ایسے کر لیں تاکہ وہ چھیک جو وائرس ہے وہ دور نہ جائے تو ہمیں یہ ایڈیوکیشن ضرور دینی چاہیے جو میں سوچ رہا ہوں کہ آج آپ کے پروگرام کے توسط سے مجھے موقع ملا سر ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گی کہ سردیاں آتے ہی کف صرف کے ڈیمانڈ بڑی بڑھ جاتی ہے کوئی سے بھی رنگ کا کف صرف ہو لوگوں کو لگتے ہیں شاید اس سے پینے سے کوئی منٹلی سیٹسپیکشن ہوتی ہے کوئی کوئی کہتے ہیں کہ اس سے نیند آتی ہے ہمیں نیند اچھی آ دیتی اس وجہ سے ہم وہ استعمال کرتے ہیں نہیں اس میں دیکھو بات یہ کہ ہماری آبادی پاکستان کی جو ہے چوبیس کروڑ کے قریب ہے کف صرف میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ عموماً وہی لوگ لیتے ہیں جن کا جیسے گلہ بیٹ گیا گلہ خراب ہو گیا تو وہ جا کے اسٹور سے لے لیتے ہیں کہ ہمیں خانسی کا شرب دے دو اس میں عموماً یہ ملاتے ہیں انٹی ہسٹرمین ملی ہوئی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا ان کو فائدہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کف سیرپ ویسے تو ہر چیز ڈاکٹر کے ساتھ جا کے کرنی چاہیے ڈاکٹر مشورہ دے لیکن اگر تھوڑی بہت خانسی ہے اب ہمارا ماحول ایسا ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا چاہتے یا ایفورڈ نہیں کرنا چاہتے فارمیسی پہ جاتے ہیں فارمیسسٹ انہیں دے دیتا ہے تو ڈیمانڈ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو جو اور لیکن اس کی ریزن بھی یہ کہ ہمارے آپ پریونشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے اس لیے یہ زیادہ خانسی ہے اور یہ ہوتی ہے اور یہ بھی آپ دیکھئے کہ اچھی اچھی جگہ آپ چلے جائیں ڈاکٹر کے کلینک میں چلے جائیں دس مریض بیٹھیں کسی کو خانسی ہے تو وہ یہ نہیں کہ بھئی ماسٹ ڈاکٹر صاحب کیا لگا لے یا احتیاط کر لے تو یہاں سب سے ضروری جو بات آئے گی پاکستان کے جو میڈیکل مسائل کا حل ہے نا بھئی وہ ہے پریونشن کہ ہم انہیں سے کہیں کہ بھئی اگر زکام ہے تو بھئی آپ ایسے کر لو ایک ماسٹ دو روپے کا پہن لو یا اپنے ہاتھ دھوتے رو تو اس پہ میں ضرور چاہوں گا اور آپ کے توسط سے اور اس چینل کے توسط سے آپ کے جو اسداللہ بھٹی صاحب ہے روح روائی اس چینل کے ان کو میں درخواست کروں گا کہ آپ اس چینل پہ ایک پریونٹیو میڈیسن کا پروگرام شروع کریں لوگوں کو ہم یہ بتائیں آپ بتائیں کہ یہ جو بیماریاں ہیں وہ بھی بہت ساری ہیں کیونکہ اگر ہم پریونشن پہ نہیں جائیں گے تو پاکستان یہ بیماریوں کو کنٹرول جو حال ہو رہا ہے آپ کے سامنے تو یہ چلتا رہے تینکیو سو مچ سر آپ نے بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو باتیں ہمارے ناظرین کو بتائیں اور پریونشن کے حوالے سے آپ نے خاص طرح پر بہت اچھی بات کی سر پوری میڈیا فوکس کی ٹیم بھی جائیں سے آپ کو بہت شکریہ یادہ کرتے ہیں ایک بار پھر آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لکھیا اتنے بزیس کیجویل میں سے امید کرتے ہیں ناظرین کو آج کا پروگرام بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اتنی ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہو تو ہمیں ہمارے کانٹیک ڈیٹیل پر جو سکرین پر چل رہی ہے انس پر رابطہ ضرور کیجئے گا اور اس کے علاوہ اپنے قریبی فیزیشن سے ضرور کانٹیک میں رہیے گا اگر کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو کانسرٹنٹ سے ضرور رجوع کیجئے گا نیکس ٹائم تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ